سب سے پہلے بات کریں گے موسم کو لے کر ملک کے بالا علاقے شدید تھن کی لپیٹ میں پارا نکتہ انجماعت سے نیشے گر گیا کردو کا درجہ حرارت منفی ساتھ گلگٹ کا منفی پانچ اسطور کا منفی دو ہنزہ میں منفی ایک ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق آج گلگٹ بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا بلتستان کے شمالی ازلا میں موسم سرد اور مغربی ازلا میں مطلع جزوی عبر آلود رہنے کا امکان ہے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے آج پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں دھن موٹرو ویس کو کئی مقامات سے بند کیا گیا ہائی ویس پر بھی حد نگاہ کم ہونے کے باعث ٹرافیکی روانی متاثر ہوئی ملک کے میدانی علاقوں میں سردی کی لہر کے ساتھ بھی دھونت کا دورانیاں بھی بڑھ گیا حد نگاہ کم ہونے کے سبب موٹرو وی ایم ون، ایم ٹو، ایم ٹری، ایم فور کو مختلف سیکشنز جبکہ ایم فائیف، شیش راسے روڑی اور سیاہ کورٹ موٹرو وی کو بھی بند کر دیا گیا دھونت کے باعث ملکی اور غیر ملکی فلائٹ آپریشنز بھی شدید متاثر کراچی سے لاہور، اسلام آباد سے جدہ کی پروازے منصوب، ابودعوی سے لاہور، شارجہ سے لاہور، دبائی سے لاہور آنے والی فلائٹس کو اسلام آباد میں اتارا گیا ادھر برفیلی ہواہ سے اسکردو کا درجہ حرارت منفی آٹھ، گلگف، کلات کا منفی پانچ، کالام، ہنزہ، اسٹور، چترال میں منفی تین ریکارٹ کیا گیا ملکہ کوحسار مری، کشمیر، راولہ کور، دیر، مالم جباہ کا پاراں سپینجماد سے نیچے گر گیا بلوتستان کے شمالی ازلا سردی کی لپیٹ میں ہیں، کلات کا درجہ حرارت منفی چار جبکہ کوہٹا کا منفی دو رہا محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگف بلوتستان اور کے پی کے بالائے ازلا کا مسئلہ جزئی طور پر عبرالود ہے تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں راستے دندلانے کی وجہ سے مختلف حادثہ پیش آئے بہاون لگر میں آرکھ والا روڈ پر تیز رفتار بس اُلٹنے سے دس سفرات زخمی ہو گئے